جب شاستری جی کی مرتی ہوئی تھی تو کچھ ان کے صحیحوگی لوگوں نے ان کے اوپر ایک بار کیچڑ اچھالنے کی کوشش دی اور اس طرح کا دیش میں کچھ لوگوں نے دش پرچار کیا اب ان کے نام لے کر میں آپ کا دل دکھانا نہیں چاہتا شاستری جی کو جو اپنا ویرودی مانتے تھے ایسے بھی کچھ لوگ تھے منتری مندل میں تو انہوں نے اس طرح کا دش پرچار کیا کہ شاستری جی تو دکھاوا کرتے تھے سچے میں تو انہوں نے کروڑوں روپے جمع کیے باہر سے دکھاوا کرتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے یا وہ اپنے جیون میں کٹوتی سے رہتے تو لالتہ شاستری جی کو بلکل اچھا نہیں لگا تو جو وہ کبھی نہیں چاہتی تھی وہ کام پھر انہیں کرنا پڑا کیا کام کرنا پڑا انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کے سامنے لال بہادر شاستری جی کی جو پاس بک تھی اس کو جاہر کیا اور ان کی پاس بک میں کچھ تین سو پیسٹھ روپے کچھ پیس پیسے نکلے تب ان کے خلاف جو دش پرچار کرنے والے تھے سب کے موں بند ہوئے اس طرح کے ویکتی تھے لال بہادر شاستری اب آپ جرہ کلپنا کریے کہ ایک بھارت کا پردھان منتری رہا ہوا ویکتی اس کے پاس تین سو پیسٹھ روپے نکلے کوئی سوچ سکتا ہے یہاں تو کسی منسپل کورپوریشن کا نگر سی وقت ہو جائے وہ اس کے کھجانے میں اس کا ایک آنٹ کھولیں گے تو ایک آتھ کروڑ نکل آئے گا اور کہاں بھارت کا پردھان منتری اس کے ایک آنٹ میں تین سو پیسٹھ روپے یہ آج ہمارے لیے کلپنا سے بھی باہر کی بات ہے ہو سکتا ہے کہ آج سے اور دس سال کے بعد ہماری جب نئی پیڑی جوان ہوگی اور برشتہ چار کی گنگو تری کو چاروں طرف دیکھے گی تو ان کے لیے تو یہ کوئی کہانی قصے کی بات ہوگی کہ لال بہادر شاستری جیسا ایک پردھان منتری بھی ہوا اس دیش میں جس کے پاس کچھ نہیں تھا اپنے بینک بیلنس آج ہندوستان میں جو نیتا ہے کسی بھی پت پر ہے کوئی کلپنا نہیں کر سکتا کہ کسی نیتا کے پاس کچھ بھی نہ ہو دس سال بعد تو اور بھی مشکل ہوگا یہ کلپنا کرنا لیکن وہ تھے اسی زمین کے وقت کی تھے اور جب وہ گئے تاشکن سمجھوتا کرنے کے لیے تو گھر سے نکلتے نکلتے ان کی پتنی نے ان کو ٹوکا کہ اب تو آپ ودیش جا رہے ہیں سمجھوتا کرنے کے لیے کم سے کم آج تو آپ یہ پھٹی ہوئی دھوتی مت پہن کے جائیے کوئی نئی دھوتی لے لیجے تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے کروڑوں کسان تو اس سے بھی زیادہ گریبی میں رہتے اور میں تو ان کا پردھان منتری ہوں میں شریمنتوں کا پردھان منتری نہیں تو وہی پھٹی ہوئی دھوتی جو سوئی سے دھاگے سے سلی ہوئی تھی اسی کو پہن کر گئے اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ ایک ایسے پردھان منتری تھے جو بھوتوں نہ بھوشیتی نہ کبھی ہوئے نہ کبھی ہونے کی سمبابنا وہی کشت ہے انیس سو پینسٹ کے یدکا کہ شاستری جی چلے گئے باقی کچھ بھی گیا وہ اتنا مہتفون نہیں لیکن ایسا ہیرہ آدمی چلا گیا جو کم پیدا ہوتے ایسے لوگ کم پیدا ہوتے وہ انیس سو پینسٹ کی لڑائی میں ہوا ہمارے دیش کے خلاف